حدیث نمبر 34 ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم نے فرمایا جب کوئی عورت اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے تو موٹی آنکھوں والی جنتی ہوروں میں سے اس کی بیوی کہتی ہے اللہ تجھے ہلاک کرے اس کو تکلیف نہ دے یہ تو تیرے پاس مہمان ہے قریب ہے کہ یہ تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے بیوی شوہر کو تکلیف دے تو آسمان والیاں حرکت میں آ جاتی ہیں وہ خواتین جو آمال سالح کی بنیاد پر مردوں کو ملنے مانی ہیں ہوریں خوبصورت عورتیں تو ہوروں کی بددعا کا تذکرہ ہے اس حدیث میں اور جنت میں مرد کی بیوی ہور ہوگی لیکن جنتی عورت کا درجہ ہوروں سے بہت بلند ہوگا تو عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو تکلیف پہنچانے والے آمال انجام نہ دیں اور یہ حدیث اس سطوار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ جہاں پر بغیر اطلاع کے کوئی بددعا دیتا رہے اور کسی کو یقین ہو جو ہوروں پر ایمان رکھتا ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا حق ہے اس کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ایمان لاتے ہوئے پھر اپنے شوہروں کو تکلیف نہ پہنچائیں